اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے پرویج اور آپ دیکھ رہے ہیں راجگل فنیو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہیں دوستو یہ اپ ڈیٹ جیسا کہ میں نے دو تین دن پہلے آپ سبھی کے ساتھ سیر کی کر چکا ہوں لیکن اس حوالے سے ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے تو سوچا آپ دوستو کے ساتھ سیر کیا جائے اور اس حوالے سے کچھ سوال بھی مل لیتے تو سوچا اس کا جواب بھی آپ کو اسی ویڈیو میں دیتے چلتے ہیں دوستو سوال کا جواب دینے سے پہلے اور اپ ڈیٹ بتانے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو میرے دوست میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ان سبھی کا دل سے شکریہ اور جو میرے دوست میری ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیج بیڈیو کو لائک جرور کیا کریں دوستو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن مجھے ایک حوصلہ ملتا ہے تو پلیج بیڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ اب جائے جرور کیا کریں دوستو پھر بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کے طرح دوستو اپ ڈیٹ یہ ہے جیسا کہ میں نے دو تین دن پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو آپ کا پاسپورٹ میں اس ٹکل لگتا ہے وہ سسٹم جو ہوئے جو آپ کا آج سے ختم کر دیا گیا یعنی آج سے وہ شسٹم ختم کر دیا گیا ہے اب آپ کے پاسپورٹ میں اس ٹکل نہیں لگا جائے گا اور جو پاسپورٹ میں اس ٹکل لگتا ہے اس کے اندر ڈیٹیل ہوئی تھی وہی پوری ڈیٹیل آپ کے ایکامے میں دے دی جائے گی جو آپ کی سیویل آئیڈی ہوتی ہے اس کے اندر جو سو جانکاری یعنی جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ فٹ کر دی جائے گی جس کے مطابق ہے اس ایکامے سے آپ کسی بھی ملک میں اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں دوستو آپ سبھی کے سوال مل لیتے ہیں کہ کیا بھائی اب میں اکامے سے اپنے جو ہے وہ سفر کر سکتا ہوں مجھے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اکامہ جب آپ کا بن جائے گا تو آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی آپ سفر کہیں دوسرے ملک سعودی دوبائی قطر کہیں پر بھی آپ سفر جو ہے وہ کر سکیں گے تو میرے کچھ دوستو کے سوال آ رہے تھے کہ بھائی کیا میں اب پاسپورٹ کے جریعے سفر کر سکتا ہوں مجھے یعنی اکامہ جریعے سفر کر سکتا ہوں مجھے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو آپ سبھی قطعے چلوں کہ یہ صرف اپ ڈیٹ ان لوگوں کے لیے فیرال میں ہیں جن کا اکامہ جن کا یعنی اکامہ تجدیق ہو چکا ہے جن کا اکامہ رینیو ہو چکا ہے وہ اس کیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں فیرال جن کا اکامہ تجدیق نہیں ہوا ہے وہ ابھی فیرال میں اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں جب تک ان کا اکامہ تجدیق نہیں ہوگا جن کا اکامہ تجدیق ہوتے رہے گا جب ان کے پاسپورٹ سے ان کا شٹیکر ختم کر دیا جائے گا تو وہ آٹومیٹک ان کے جو ڈیٹیل ہوگی وہ اکامہ میں دے دی جائے گی تب وہ سفر کر سکیں گے لیکن جب تک ان کا اکامہ تصدیق نہیں ہوتا ہے یعنی رینیو نہیں ہوتا ہے جب تک یہ سسٹم ان کو نہیں ملنے والا ہے جب تک آپ کے پاسپورٹ میں آپ کا اسٹیکر لگا رہے گا جب تک آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں اکامہ سے جس دن آپ کا پاسپورٹ سے آپ کا اسٹیکر جو ہے لگتا ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اور وہ پوری ڈیٹیل جو ہے آپ کے اکامے میں دے دی جائے گی اس دن آپ سفر کر سکیں گے تو جب تک دوستو آپ کا اکامہ تصدیق نہیں ہو تو جب تک آپ کو انتجار کرنا ہے آپ کا اکامہ اس تصدیق ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ پاسپورٹ کے بجائے آپ اکامے سے سفر کر سکتے ہیں کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں واپس کوئی بھی اسی اکامے کے جریعے سے جا سکتے ہیں تو یہاں تھی دوستو آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو سوچا آپ دوستو کے ساتھ سیر کیا جائے تو امید کرنا دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پہلے یہ ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل پر نئے ہو تو پہلے چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں بھی لیکن کو جرور پریس کر دینا جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈاللوں اس کا نوٹی فیشن آپ دوستو کو ملتا رہے گا چلے دوستو پہ ملتا ہے نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹوپک کے ساتھ جب ترکھیا بنا کہا لوگے خود حافظ